بھاگلپور میں ڈینگو کافی رفتار سے اپنا پاپ پسار رہی ہے صدر اسپطال ہوئی یا مائگن اسپطال ہوئی یا پھر ندی اسپطال سبھی میڈ ڈینگو کے مریوں کے سنکھیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے مارنوں کورونا کے بعد دوسری مہماری اگر کوئی سامنے دکھ رہی ہے تو وہ ڈینگو کی بیماری ہے اس پر لگام لگانے کے لیے سواج بھاگ سجد تو ہے لیکن کہیں نہ کہیں کمیات دکھی جا رہی ہے اس کمی کو دور کرنے کے لیے جلا دکھاری سبھلت کمار سین نے بھاگلپور کے صدر اسپطال کا اوچک نرچن کیا جہاں کئی جگہ پر پوری بیوستہ مکمل تھی لیکن کئی جگہ پر بھاری انمیتہ بھی پائی گئی اس کا مکہ کارن سامنے آیا ہے کہ صدر اسپطال میں سیویل سرجن اور ان کی ٹیم میں کارڈنیشن کی کمی اس انمیتہ کو دیکھتے ہوئے جلا دکھاری سبھلت کمار سین آگ ببولہ ہو گئے جا دکھاری نے اس کمی کو دیکھتے ہوئے وہاں کے پر بھاری اور مریجل سے اسپسٹی کرن بھی پوچھا ہے ساتھ نو نے کہا کہ اگر بیوستہ میں صدار نہیں ہوا تو دوسیوں پر کاروائی ہوگی جا دکھاری نے کہا کہ ڈینگو کے مامنے لگاتار بڑھ لائیں اس کو لے کر ایک سو فیبریکیٹیڈ بیٹ لگائے گئے ہیں ساتھی فیبریکیٹیڈ اسٹرکچر بیبھاگ میں ڈینگو کے مریج پھرے ہوئے ہیں سب وہ کائلات اچھے چل رہا ہے ہم لوگوں کی قبائد ہے کہ اسی طرح ایک بھون مائی گنجے بھی جلد بنایا جائے بیبھاگ اسطر سے ایک وارتہ ہو رہی ہے بیبھاگیاں سوکرتی ملتے ہی اس پر کام سو ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ آئی سیو کا بھی کار دو سے تین دن میں پورا کرا لیا جائے گا وہاں بھی تیس بیٹ بنائے گئے ہیں نوگچیاں کہلگاؤں میں بھی لگبک ساٹھ بیڈو پر لبد کرائے گئے ہیں ستر اسپتال میں سیویل سرجان ان کی ٹیم میں کارڈنیشن کی کمی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جم کر دونوں کو فٹکار لگائی اور اسپشٹی کرن پوچھا انہوں نے ساپ طرف پر کہا کہ بیورستہ جلد ٹھیک نہیں ہوئی تھی دوسیوں پر کاروائی کی جائے گی دیکھیں دینگو کے ماملے لگاتار جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اور اس کو لے کر کے جو سو بیڈ کا فیبریکیٹر جو ہم لوگوں کا پری فیبریکیٹر اسپرکچر کے ساتھ جو میاں گل جو میں اسپتال میں جو بنا ہے پورا ایک سسٹم اس کو پوری طرح سے ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے اور اس میں کافی سنکھیاں میں مریض بھی بھرتی ہیں لگ بگ پھل ہے وہ اور بہت اچھے سے جو ہے وہاں پہ مریضوں کا علاج چل رہا ہے اس کے اترکت ہم لوگوں کا پریاس ہے کہ اسی طرح کا ایک اور سٹرکچر جو ہے جیرے ایم سی اچھ میں میاں گل جو اسپتال میں بنا دیا جائے اس کے لیے بھی بہاگ پیسٹر سے پاتھ ہو رہی ہے اس کے اترکت آئی سی او میں جو کچھ کام چل رہا تھا بلٹنگ کا وہ اگلے دو دن میں ہم لوگ اس کو کمپلیٹ کرا دیں گے اور کمپلیٹ کرا دینے کے بعد وہاں بھی تیس بیڈ جو ہے وہ ایبلیول ہو جائے گا اس کے اترکت کچھ اترکت بیڈز کو چونکہ بیڈ کی بھی کمی وہاں پائی گئی ہے تو تیس بیڈ میں آیا گیا جو اسپتال میں مل رہا ہے اس کے اترکت ہم لوگ جو جلا میں جو سیویل سرجن کے ہم لوگ پچاس ساٹھ بیڈ جو ہے وہ ہم لوگ جیل ایم سی ایج کو ایبلیول کرا رہے ہیں اس کے اترکت صدر اسپتال میں تھوڑا سا کورڈینیشن کا ایشو جو ہے یہاں کے ٹیم میں دیکھنے کو مل رہا ہے سیویل سرجن اور کی ٹیم میں تو اس میں بھی اپیکشن صدھار کیا جائے گا کچھ کمیاں بھی پائی گئی ہے جیسے صاف صفائی سوچالے کی کمی جو ہے وہ دیکھی گئی ہے تو یہاں کے پروبھاری ہیں اور جو یہاں کے مینجر ہیں دونوں سا سپسٹیکرن بھی پوچھا جا رہا ہے اور اگر اس میں صدھار نہیں ہوگا تو پھر اسی طرح کے اگر ایرکشن میں اگر پائی جاتی ہے کمیاں تو کاروائی بھی ہوگی تو یہ ہم لوگوں کا پریہاس ہے بھاگلپورجلے میں پولیس کی بربرتہ اور گنڈا گردی کوئی نئی بات نہیں ہے تاجہ ماملہ براری تھاناچتر کی سرکی کل کا ہے جہاں ایک دکان میں براری کے تھانے دار نے گھوس کر چاہ دکاندار کو جم کر گالی گلوچ کرتے ہوئے بیرہمی سے پٹائی کر دی اتنا ہی نہیں وہاں بیٹھے گرہا کو کوئی نہیں چھوڑا اس کو لے کر دکاندار ساگر کمار ارف راج آریان کا کہنا ہے کہ میرے دکان میں براری تھانا کی ادھج اسٹوس کمار ایم انہ تین پولیس کرمی سادی لباس میں آئے اور میرے دکان نے بیٹھے گرہا کو اور میرے ساتھ مار پیٹ شروع کر دی جب پوچھا گیا کہ آخر کیوں مار رہے ہیں تو جواب میں تھانے دار نے بھدی بھدی گالیاں دینی شروع کر دی تھانے دار کی اصاری کرتو دکان ملگے سی سی ٹی وی میں قید ہو گیا ہے جہاں سٹوس کمار کا کہنا ہے کہ میرا چیار آئیسکریم کا دکان ہے جو کی تلکہ مانے سرکی کل روڈ کے پاس ہے اس بابہ دکاندار ساگر کمار اور فراج آریان اپنے پوری پریوار پولیس کی گنڈا گردی کرتے ہوئے دکاندار اور گرہاکوں کے ساتھ مار پیٹ اور بھدی بھدی گالیاں دینی کے جانکاری دینی کے لیے اپنی جان مال کی گوہار لگانے کے لیے سس پی آنکمار کے کاریانے پہنچے وہی دکاندار نے کہا کہ برادی تھانہ دھچ میرے اوپر تانہ ساہی دکھاتے ہوئے گلت چیزوں کو بیچنے کاروں پلگا کر مار پیٹ کیے ہیں اور چیتاب نہیں دی ہے کہ تمہارا دکان بند کروا دوں گا وہی دکاندار اور اس کا پورا پریوار اس طرح سے پولیس وگنڈا گردی سے ڈرے ورسہ میں ہوئے ہیں دکاندار نے اس کی سوچنات آویدن میں لکھ کر اس اس پی کاریالے میں اس اس پی آنکمار کو برادی تھانہ دھچ کے خلاف آویدن دیا ہے وہی پلید دکاندار اور ان کے پریوار والوں نے بتایا کہ ساگر کمار نے بتایا کہ ہم لوگ اس طرح کے پولیس وگنڈا گردی سے کافی پریسان ہو کر اس اس پی کے پاس پہنچے ہیں انہوں نے آسواسن دیا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کی جائے گی اور کیس کی گمبھیرتہ سے لیتے ہوئے دوسیوں پر کاروائی کی جائے گی سر بارہ تاریخ تھا کل میں دکان پہ تھا اوپستھت اور برادی تھانہ دیکچ آئے ہیں آسوتوس کمار اور وہ میرے ساتھ جو ہے مارپیٹ کیا میرے کسٹمبر سب کو بھی پیٹا مجھے کاؤنٹر سے کھیچ کر کے اندر لے کے جا گیا اور مجھے بول رہا ہے جب میں تمہیں پانچ مہنے سے بلا رہا ہوں تھانے پہ تو تم کیوں نہیں آ رہے ہو تو میں تھانہ پہ نہیں گیا اس لیے وہ بولا کہ تمہیں بلایا جا رہا ہے تو تم نہیں آئے اور میرے کسٹمبر کو بہت پیٹا اور اندر جا کر کے مجھے کاؤنٹر سے کھیچ کے اندر میں بہت مارا بہت مارا اور بولا اس کا اگر تم کہیں بھی سکایت لے کے جاؤ گے تو تمہارا جندگی برواد کر دیں گے ہم بینائی کو مار کے یہاں سے آ رہے تھے سارے ساتھ بجے لگ بھگ ڈاکٹر سے دیکھا کے دیکھیں کہ اندر میں تینچا تھو گھوسا سیبیل ڈریس میں اس کو مارنے لگا ہم کو گئیس لگنے لگا ہمری ننہ تھی ساتھ میں وہ ہم کو لے کے تورت گھر چل گئی ہم روٹ پڑ تھے ہیں کیا بجا تھا جو کی آپ کے دکان میں گھوس کے مار پیٹ گیا اب وہ دکان کا بجا تو وہ ہی چاہتا ہے بیچتا ہے چاہتھنڈا اس کریم یہ ہی سب بیچتا ہے ہم کو گھر جانے ہیں بچہ نہیں کما گا ہم کھویں گے کون سے الائج کون سے کریں گے یعنی کی آپ کا جو ہے مین کمانے کا سروت وہی یہ ہے میرا وہ ہی ہے اور کچھ نہیں ہے میرے پاس میرے پاس گھر جانوں نے باپ نے تینوں بھائی مل کے کماتا ہے ایک بات بتائیے آپ کی ایسے تو کوئی پولیس آپ کے دکان میں گھوز کے مار پیٹ کرے آخر کیا بجا تھا جو کہ آپ کے دکان پر ہی کیوں گھوز کے مار پیٹ کیا وہ سر میں کیا بتا سکتا ہوں وہ تو آئے تو پہلے تو کسٹمبر کے ساتھ مار پیٹ کیا کسٹمبر کے ساتھ کیا میں نے کچھ نہیں بولا وہ اندر جا کر کے مجھے گالی گلم کرنے الگا پوری اسلیل طریقے سے کیوں کچھ آپ گنجا ہوں جب بیشتے ہیں نہ میں ایک دم لیگل دندا کرتا ہوں سر میرے دکان میں جانچ بھی ہوا کتنے بار گھوز کر کے چیک بھی کیا کبھی کچھ نہیں ملا سر پھر بھی وہ لوگ کتا ہے کہ تم لوگ سگریٹ بیتنا بند کر دو اور کل ہم سے ہم سے پوچھا گیا تو ایک اور بھی ہے ان سے بھی بات کرتے کیا نام آپ کا میرا نام امید کمار ہے سر کیا بجا ہے جو کہ آپ یہاں پہنچے اور کیوں آپ کے دکان میں گھوز کے مار پیٹ کیا گیا سر وہ میرے دکان میں آدھیکانستہ بھی رہتا ہے کیونکہ میں سارا میل کا چیز رکھتا ہوں ہمیشہ بھی اس لیے رہتا ہے بار بار پر سالسن آکے ٹورچر کرتا ہے کہ بھیر تم یہ بیستے ہو تم غلط چیز بیستے ہو تم نسا کا چیز بیستے ہو کتنی بار وہ چیک بھی کیا کبھی کچھ نہیں ملا لیکن کل اچانک سے آیا جبکہ اس کو کہا بھی جارہا ہے سر آپ کا آدھے اس کا پالن ہوگا ایک برینچے سر بڑھا بجور کے لیے چائے پیلنے کے لیے لگایا گیا ہے اگر بولیے گا تو وہ بھی ہم بیٹھا کے نہیں پیلائیں گے لیکن سننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا سر آنے کے ساتھ ابھدر گالی اور ڈائریکٹ لپر تھپر دینا شروع کر دیا کسی کا کچھ سنا نہیں میرے دکان میں آگے اور پیچھے دونوں کیمرا لگا ہوا ہے اس کا سارا کرتود کیمرا میں آیا ہوا ہے جو ہم ایس پی صاحب کے پاس لے کے آئے ہوئے ہیں اور ایس پی صاحب ہمیں آسواسن دیا ہے کہ اس کا جانچ ہوگا کانونی کاربائی کی جائے گی ایس پی صاحب کو آپ کیمرا کا پوٹیز دکھائیں جی ہم پین ڈرائیب میں بڑھ کے ایس پی صاحب کے یہاں جمع کر دیا ہے ایس پی صاحب آپ کو کیا آسواسن دیا ایس پی صاحب بولے ہیں کہ اس کا جانچ ہوگا بچہ جب جنب لیتا ہے تو کئی بار بچہ تورت رہی روتا ہے رونے میں دیر ہو جاتا ہے ایسے میں بچہ اچھتی گرست ہو جاتا ہے اور اس کے بچنے کی سمعابنہ کم ہو جاتی ہے اور یدی بچہ تو بھوش میں اس میں بکلانگتہ کی سمسیہ آتی ہے جسے سی پی کہتے ہیں جس کا کوئی ماکول علاج نہیں ہے اور جندگی بھر بچہ بکلانگتہ سے جود سکتا ہے ایسے میں پورے سنسار میں کولنگ تھیریپی کا سہرہ لیا جاتا ہے جن سے ٹھیک چھ گھنٹا کے اندر یدی اس کو کولنگ تھیریپی دیا جائے تو اسے اس کا سی پی کی سمسیہ کم ہوتی ہے اور بچنے کی بھی سمبابنہ بڑھتی ہے پہلی بار بیہار جارکنڈ میں آپ کے سہر کے سنے نبزہ سیسو بالسیوا کے اندر میں یا مشین اکلپد ہے کبھی بھی ایسی بات ہو کہ بچہ رونے میں بلم ہو گیا تو آپ سنے نبزہ سیسو بالسیوا کے اندر میں جروع سمپر کریں بھاگلپور جلے میں پسووں کی بیچ لمپی وائرس ایک مہماری کے طور پر اپنا پاؤں پسار رہی ہے جلے میں اگ تک لمپی سے تین ہزار سے ادھیک پسو بیمار ہو چکے ہیں وہیں چار درنن سے ادھیک بیجوبانوں کی موت بھی ہو چکے ہیں لیکن تاجیب کی بات کس کی بابجود بھی پسو پالک الاج کے لیے پسو اسپتال تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں نا تو لوگوں کو الاج کی جانکاری ہے نا ہی بیبھاگ جاگروکتا کے لیے کوئی ٹھوس پہل کر رہا ہے جلے میں ملگ آتار لمپی سے سنکرمیت پسووں کی سنکھیاں بڑھتی جا رہی ہے اس کی جد میں اب تک سہری لاکھوں کے علاوہ سبور سنہولہ ساکون خریق کھلگاؤن رینپور جگدیسپور سلطانگنج آدھی چھتر بھی بڑھ رہا ہے بھانچ ٹھوس ایک الاج دیکھ ایت ڈاری ڈاکٹر ڈان اچھا ڈاکٹر سرکاری اور سرکاری پرابدھن سرکاری سرکاری ہسپیٹلا ڈیلور ایک پسو چی کچھ سال ڈیلور کی ڈیلور سرکاری ڈیلور سے پوچھے بولا اس کو چچک ہے جیسے آدمی کو ہوتا ہے اسی طرح جانبر کو بھی ہوتا ہے تو بولا کہ جاؤ میڈیکل سے دبائی لے یاو نہیں تو سوئی ہم سے لو کلی ہم کے پاس پیسا نہیں ہے ہم کو ایک ٹھو لگ دیجئے ڈاکٹر نے لگ دیا ہم لے آئے وہاں سے میڈیکل سے اسی سے ہمارا اب تک چالیس سے ادھیک پسو کی موت ہو چکے ہیں لیکن سرکاری استرپن کے روک تھام کو لے کر کوئی اب تک پہل نہیں کی گئی سلطانگنج پرکھنٹ کے نیا گاؤں نیوازی مکندیب جھا کی بچیاں ایسی بیماری سے گرسیت تھی جس کی بودھ واردیر رات موت ہو گئی حالانکہ پسو پالان بیبھاگ کا کہنا ہے کہ یہ بیماری پسوک اپنا سیکار جرور بنا رہی ہے لیکن موت کی در نہیں کے برابر ہے جلہ پسو پالان پتا دیکھانے ڈاکٹر اندھیر کمار نے بتایا کہ یہ وائرس سے سمبند دروگ ہے اس کے لیے بیبھاگ دورہ بھاگلپور جلہ سمیت پورے بیہار میں ویکسینیشن کروایا گیا ہے اس کے باوجود بہت سنکھیا میں جلے میں لمپی وائرس فیل رہا ہے یا ایک بیماری کا نیا آئی سٹرین ہو سکتا ہے علاقہ اس بیماری سے کئی پسو گرسیت ہو رہے ہیں لیکن اس میں مرتیو در نہیں ہے لیکن پسو پالک پسو اسپتال تک نہیں آ پاتے لیکن یہاں اس کی دوائیاں اپلپد ہے لوگوں سے آگرہ ہے کہ یہ ایسے لکچن دکھے تو آپ اسپتال پہنچے یہاں بہت ہی سستے در میں علاج ہو جائے گا ڈیتھ نگلیزیبول ہے کچھ تو سنے میں آیا ہے تو ڈیتھ وہیں ہے جہاں لوگ ہسپیٹل نہیں جا پائے ہیں ٹریٹمنٹ نہیں کرا پائے ہیں اس کا دوائی ہمارے ہسپیٹل میں ایویلیول ہے ہم لوگ اس میں منتھلی میٹنگ میں بھی اسپیسلی اس بات کی چرچہ کیے کہ لمپی کے اگنسٹ اگر کوئی آتے ہیں ریپورٹ لے کے تو ان کا یہ گائیڈ لائن کے تحت آپ لوگ علاج کیجئے اور علاج میں آلماسٹ ہنڈیٹ پرسنٹ رکب ہی ہے اگر کچھ ڈیتھ بھی ہے تو بس وہاں نگلیزینسی ہے آپ لوگوں کو مادھیم سن یہی بولنا چاہیں گے کہ یہ آویرنیس پھیلے کہ ہسپیٹل لوگ جائیں بہت ہی سستا علاج ہے وہیں وارس کے سمبند میں جلے کے بھمنسیل پسوچے کچک پرادکاری گوپال کرشن کنہیا نے بتایا بہت سارے گھرلوں نے اس کے ہیں جسے اپنا کر آپ اس بیماری سے پسووں کو بچا سکتے ہیں یسے نیم کی پتے کو پانی میں وال کر پھر اسے ٹھنڈا کر بیمار پسووں کے سریر پر لگا سکتے ہیں جہاں تا بیماری مچھڑ کے کاٹنے سے ہوتی ہے اس لیے اپنے پسو کو سیڑ میں دھوان کریں اور پسووں کو مچھڑ سے بچائیں برسات کے دنوں میں اس کا پرکوب جیادہ رہتا ہے پسو پالان بیبھا کی اور سے جاری ایڈوائیجری میں کچھ ہمیوپیتھک دوائیاں بھی ہیں جس سے اس بیماری کا اپچار کیا جا سکتا ہے دیکھے اس میں بہت سارا گھریلوں اس کا ہے جس کا استعمال کر کے ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں بہت آسانی سے نیم کا پتہ مل جاتا ہے نیم کے پتے کو پانی میں بھال کر اس کا جو پانی ہے ہنڈا کر کے پوری سریر کو اس کو پوچھنا ہے دھوان کرنے بیتان میں مینلی فرائت سے ہوتا ہے مچھڑ کے کارٹنیس ہوتا ہے برسات کی دنوں میں ان کا پرکوب زیادہ ہوتا ہے تو وہ اپنے پسوس سیڈ میں دھوان کریں جس سے کہ یہ مچھڑوں کی یا پھر فلائز کی سنکھیا کم ہوگی اور یہ بیماری سپیٹ کم ہوگا اور اس کا جو ہے ہمیوپیتھک ہمارا جو بھیجی جاری ہوگا ہے اس میں کچھ ہمیوپیتھک ملیشن ہے وہ استعمال کریں جو کہ کافی سستہ ہوتا ہے اور جنور کافی زلدیری کبھر بھی ہو جاتا ہے اس میں سیلیسیا 200 پاور کا ہے وہ پندرہ پندرہ بند صوبہ سام سوزان ہونے کے بعد پھٹو لکا دو سو پاور کا پندرہ بند صوبہ سام اس کے بعد اس میں ویرولینیم جو ہے 200 سٹی کا یہ بھی پندرہ بند صوبہ سام دیکھیں ہمیوپیتھک کا دبائی ہمارے ہمیوپیتھک نہیں ہے یہ کافی چیپ ہے میڈیسن یہ کو باہر سے لنا پڑے گا باقی اور دوائی جو ہمارے 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 ہر건 میں وہ سارا اپلط ہیں کلکہ مانجی بھاگالپور بسویدعالے کی سنگید بیبھاگ کی ریٹائر fizik learning ریٹائر کا کہنا ہے کہ ان کو ریٹائر ہوئے ایک ماہ چاہدہ دن ہو گئے ہیں لیکن انہیں پی ای اف کا پیسہ آج تک نہیں ملیا ہے انہوں نے کہا کسی بریچوٹی کا پیسہ آبھی تک ملا ہے وہیں ایریر کا فائل کئی سال پہلے ایک سب کچھ ہو گیا تھا لیکن کمیسن نہیں دنے کارن سلس چکرورتی کے درہ فائل کو گائب کر دیا گیا ہے وہیں ان کا عاروپ ہے کہ ورطمان سنگیت بیبھا کی ہیڈ پرنوں نے پہلے کا گون کا عاروپ لگایا تھا لیکن اس کی بھی جانچ نہیں ہوئی اور ورطمان بیبھاگ آدھچ کے درہ پی اپ کا کاغج بینک کو نہیں بھیجا جا رہا وہیں پینسن بیبھا کے ایسو پر گمبھیر عاروپ لگائے ہیں وہیں کلپتی آواز پر جب وہ کلپتی سے ملنے گئی تب وہاں کے کرمچاری انہیں کلپتی سے ملنے نہیں دیئے انہوں نے کہا کہ کلپتی اچھا کام کر رہا ہے لیکن کرمچاری کمیسن کے فیر میں کلپتی کی چھوی کو بگاڑنے میں لگے ہوئے ہیں وہیں اس ماملے پر بسویدیالے کے کوئی ادھیکاری کچھ بھی بھولنے کو تیار نہیں ہے جب جو میرا واجیب کام ہے سوچیں آج تک سنے ہیں آپ کہ پی اپ کا پیسہ نہیں ملتا ہے پی اپ میرا جمع کیا ہوا پیسہ ہے اور میں ہیڈ تھی میرے سیگنیچر سے وہ پیسہ نکلتا میں نے اس کو ریشٹار کو دیا ریشٹار نے نیچے کر دیا نیچے سے جب وہ ccdc تک ہوتے ہوئے جب میشا جھا کے پاس گیا ابھی 20 دن سے وہاں پڑا ہوا ہے اور وہ ایک لائن میں کہہ دیتی ہے کہ ہم نہیں دیں گے پیسہ نہیں جمع بینک کو لکھ کے نہیں دیں گے کیا طریقہ ہی ہم اپنے پی اپ کے لئے پی اپ کے لئے لوگ گھوپے گا کہاں کا انیاء ہے جب میں یہاں آتی ہوں بھی سی کو آوی دن دینے کے لئے تو بھی سی یہاں تو تالابندی ہمیں سار آتا ہے جندہ واد مردہ واد ہوتے رہتا ہے بھی سی کے نواز جاتی ہوں وہاں ان کے جو پیون ہے دیکھیں میں یہ مانتی ہوں بھی سی سار ہمارے بہت اچھے ہیں اور ان کو بہت سارے کام رہتے ہیں لیکن ان کے جو گیٹ پر لوگ بیٹھے رہتے ہیں وہ اتنا خراب برتاؤ کرتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے میں کوئی پروفیسر نہیں میں کوئی پورت گریڈ کرم چاری اور مجھے اس سے انسلٹ محسوس ہوتا ہے بولی آخر میں اپنا آویدن میں اپنی گوہار کہاں لگاؤں بھاگلپور نے بالو مافیاؤں پر نکیل کسنے کے لیے پولیس پرساسن کئی ہٹکنڈے اپنا رہی ہیں لیکن بالو مافیاؤں عوید روپ سے بالو خنن کرنے سے باج نہیں آ رہے ہیں جیسے ایسے رات گہری ہوتی چلی جاتے ہیں بالو مافیاؤں کا گولک دھندہ سر ہو جاتا ہے اور صبح ہونے سے پر ایک کروڑ روپے کا بیب سائے ہو چکا رہتا ہے اس کو لے کر پولیس پرساسن کئی بار کاروائی بھی کی ہے اور لگاتار پرساسن اس پر مستعد بھی رہتی ہے اسی بابت بھاگلپور کے کجرالی تھانا چھتر میں لائن آرڈا ڈی ایس پی ڈاکٹر گارب کمار نے دیر رات ایک ٹیم گٹھیت کر عوید روپ سے بالو خلید بکری کرنے والے مافیاؤں پر نکیل کسنے کے لیے بھی آن چلایا جس میں سوڑا ٹریکٹر کو جبت کیا گیا جس میں اوور لوڈ بالو لدے ہوئے تھے جو گاڑیاں جبت کی گئی ہے اس کے مالک پر ایفائیٹ درج کیا گیا ہے وہیں ڈاکٹر گارب کمار نے بتایا کہ عوید روپ سے پکڑے ٹریکٹر کے مالک پر ایفائیٹ درج کرتے ہوئے بالو مافیاؤں کو اس طرح کے عوید روپ سے بالو خلن کو روکنے کی چتاب ندی ہے ساتھ نو نے کہا کہ اگر عوید روپ سے باریہ پلیشت اس طرح بھادلپور کو خوبصوشہ مل رہی تھی باکہ اور بھادلپور سے سیماورتی علاقے میں عوید خن لدہ ٹریکٹر جو ہے کا پرچالن پور آیا سجور جگدیشپور کجرے لی اس چھیتر میں اور اس سوچنا کا ستیابن کیا گیا اور ستیابن باریہ پلیشت اس طرح بھادلپور کے دکھانے دیشت میں اس طرح کا گھتن کیا گیا اور اس ٹیم نے کل رات پری بارہ بجے سے لے کے صبح چار بجے تک عوید خنن کے بیرود کاروائی کی جس میں چودہ ٹریکٹر عوید بالو کے ساتھ پکڑا گیا ہے دو ٹرک جو ہے جب کیا گیا ہے اور دو سو پچاس سی اپنی بالو اس کو بھی جب کیا گیا ہے اس ٹیم میں ایسے چھو جگدیشپور امیت کمار ایسے چھو کجرے لی نمیش کمار پوانی سنتوش کمار بجرہ پرباری پوانی دلیپ رام کجرے لی تھانا سسستربل کجرے لی اور جگدیشپور تھانا کے سیں اور اسی طریقے سے جو یہ کاروائی ہے اس علاقے میں چلتا رہے گا عوید بالو کے اور خنن کے بیرود جگدیشپور سے عوید بالو کا خنن کا سوچنا مل رہتے گا دیکھیں جگدیشپور میں بھی ہم لوگ ہماری ٹیم جو ہے عوید بالو کے اگینسٹ اور ابھی جو ہمیں آنکڑا جو ملا ہے ہمارے پورے ریڈ کا اور عوید خنن کے گرود جو ہم نے کاروائی کی ہے اس میں ورش یولائی دوہزار بائیس سے جون دوہزار تئیس تک جو عوید خنن میں پرتیشت بڑھوٹری ہے جو یہ آنکڑا ملا ہے اس میں پراتھمکی جو ہے وہ اکتی پرتیشت کی بڑھوٹری ہوئی ہے پراتھمکی میں جگدیشپور میں اور کل جبت گاڑی جو ہے اس میں نمپے پرتیشت جو ہے اس کی بڑھوٹری ہوئی ہے اور بھاگلپور پولیس جو ہے اس پرسنٹیج کو اس پرتیشت کو illegal mining کے اگنسٹ کاروائی کو اور بھگائی کتنے لیگوں کی گرفتاری ہوئی ہے دیکھے ابھی تو کیس درج کیا گیا ہے پراتھمکی کی گئی ہے اور جتنے بھی اس میں بیکٹی آئیں گے جو چالک ہیں جو ڈرائیور ہیں ان کی گرفتاری کے لیے اسے یہ موڈی پور علاقے میں تھا جو دو سو پچاس سی ایفٹی بانو جبت کیا گیا اور جو ٹریکٹر جو ہے وہ کمرت گاؤں اس کے سمیر جو ہے چھاپا مار کے جبت کیا دلکہ مانجے بھاگلپور بس ویدیالے کے پرساسنک بھون کے سامنے کرمچاریوں کے دورہ چوتھے دن بھی کلمبند ہڑتال جاری رہی وہی دوسری اور کل سے پارٹو کی پریچھا ہونے والی ہے جس کو لے کر چھاپ چھاترہیں بس ویدیالے کے چکر لگا رہے ہیں دلاصل کل سے ہونے والی پارٹو کی پریچھا کے لیے چھاپ چھاترہوں کو ایڈمیٹ کارڈ ایسون نہیں کیا گیا ہے جس کی کرن چھاپ چھاترہوں کو لگ رہا ہے کہ وہ پریچھا کیسے دیں گے وہی کرمچاری چوتھے دن بھی انشتشت کالن ہلتال پر بیٹھے اور جب تک ہمارا سو پرتیسط بیتن کا بھوکتا نہیں ہو جاتا ہے تب تک ہم لوگ یہ حلتال جاری رکھے گئے ہمارے ہمارے طرف سے ہمارے جو برمان نشت آپ وہ قوم میں کوئی طرح سنیوگ نہیں کر رہے بھائیسکار میں بھائر بھائر ہم لوگ کل پتی مہود سے ملے تھے بھائر بھائر کریں گے اگر ہم مل جاتی ہے سکر ہم آپ 100% بہتن بھوکتان کر دیں گے کارن یہی ہے کہ پی بھائیسکار 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 سلطانگنج پرخند کڑھرہ پنچائت کے مد ویدیالے کمار پور کڑھرہ میں پردھان ہاتھ پکڑ گرامینوں نے اسکول میں جم کر ہنگ ہنگ مل بچوں نے بھائیسکار 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 پرخند کمار چاول چوری سے رسویہ گیتری دیوی گاؤں بیپاری کو بیچنے کار روپ لگاتے ہوئے اسکول میں جنگ کر ہنگ کر گئی اس ماملے کو لے کر اسکول کی پرہ دھا پرہ کمار نے بتایا کہ چاول بیش نے کار روپ گرامین ہم بچوں ترہ گلت لگایا جا رہا ہے چاول کو ریفریس کے لیے گاؤں کے ہی لوگ کے پاس بھیج جا رہا تھا گرامین کے دوارہ ہم بچوں کے کھانا نہیں دینے کار روپ ساندھ کر آتے ہوئے اچھ دھکاری کو سوچ نہ دے کر کار نی کار روائی کی بات کہ گئی رسن کھائے بجرہ بچہ کے پیٹ کٹ کے ڈر دینا چاہیے اور یہی ہے بچہ کو بریاست تیچر پڑھائے کھانا پینا بریاست دینا چاہیے کھانا ملتا کھانا ملتا کھانا کھانا دیتا کھانا سکول سے گئے پونچ بجے جب گدال ہوا تو اسکول میں کوئی کھانا کھان con کھانا کھانان کتنا میں بیشتا ہے کچھ مالی میں یہ سب 20 رویے میں بیشتا ہے چاوال اور ایک بریہ کا 100 رویے بھارا دیتا تھا بچے لوگوں کی وہ چاوال روڈ پی بچہ کو ہاں دو سو بچہ ہے تو ایک سو بچے کا خلال بکتا ہے آٹھ کلو دا ہاں جا رہا کہ آپ چاوال دیتے ہیں تشکول کا کیوں نہیں بیجنے رہتے جتنا ماتھا پر آٹھتا ہے سر لے جاتا ہے چاوال نممہ کلاف میں چلا گیا یہاں نہیں ہے پڑھا نہیں پڑھتا وہ چاہوال کو مولا ہے چاہوال بیچنے کی دو ہے چاہوال آپ بھیج رہے تھے کس کے ماتے ہیں چاہوال بھیج رہے تھے سب ہی بچے کو پیر بھڑ کھانا کھلا رہے ہیں بچے تو کھرے لیں بچے کھا رہے ہیں بچے کھا رہے ہیں ہم کیا بول سکتے ہیں سرکول گرامی نے کھلاتا ہے ہم سروپ پکاتے ہیں آئے سو بچوں میں آپ کھلو چاہوال آپ پہنچ کھلو دال بانتا ہے یہ بھی چاہوال سب بولا جائے میں نے بودھ کھچری میں کم پڑھے کرتا ہے چاہوال یہ نہ کھانا سبھی کو سبھی مل رہا ہے نہ کوئی دکت نہیں دکت تو نہیں ہے ایک واد وہ بچہ گھٹ جاتا ہوا تو ہم نے کھا سکتے ہیں چاہوال جو بیچنے کا جو آرہوب ہے وہ کیا لگ رہا آپ کو تو ہم تو چھانٹنے کے کھاسیت دے رہتے بھائی آتا ہے بھائی آتا ہے کہاں چھانٹنے کے لئے بھیجنا تھا اس کو دیے تھے دیے نہیں دیتے دے نہیں کیلے کیلے کیا رہتے رسا جاتی گائترین نام کرگی رسا جاتی میری میں جاتا ہے چھٹا گردے لاتا ہے انہیں کو دے رہتے ہیں اور کوب آتے ہیں اور کوب بھی آپ آروپ ہے گرامین لوگ جو آیا ہے شکایت میں جے اس پر بھی آروپ ہے کچھ بچہ کو تھانا نہیں دیتے ہیں اور جو آروپ موسیقا موسیقا